نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد محترم معزز سامعین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر کان کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے خواب کے اندر کان کو دیکھنا اس کی تعبیر اولاد سے دی جاتی ہے کبھی کبھی مال سے دی جاتی ہے کبھی منصب اور عوضے سے دی جاتی ہے کبھی عقل اور دانائی سے دی جاتی ہے کبھی دین سے دی جاتی ہے کبھی حکومت اور عوضے سے دی جاتی ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب میں کان میں کوئی اچھائی دیکھے کوئی اضافہ اور بہتری دیکھے کوئی خوبصورتی دیکھے یا کان میں کمی کتاہی نقص اور عیب اور بیماری دیکھے تو اپنے مال کے اندر اسی حساب سے اس کو اچھائی اور برائی اور خوبصورتی اور بسورتی اولاد کے اندر بھی اسی حساب سے اس کو اچھائی اور برائی اور اسی طرح اپنے دین کے اندر بھی اچھائی اور برائی اپنی حکومت منصب عہدے میں اولاد میں اکل میں یہی چیزیں اس کو نظر آئیں گی یعنی اگر کان میں اس کو اچھائی بہتری نظر آتی ہے مال بھی اس کے پاس اچھا آئے گا اولاد بھی اس کے اچھی ہوگی دین بھی اس کا اچھا ہوگا اس کے عقل میں اضافہ ہوگا اور اگر کان میں کوئی خرابی اور برائی دیکھتا ہے تو اس کے عقل پر کمی آنے اولاد میں کمی آنے اولاد میں کوئی عیب پیدا ہونے مال میں کوئی کمی کتاہی آنے اور مال کی پریشانی سامنے آنے یا دین میں کمی کتاہی یا عقل کے اندر کوئی نقص آنے کے علامہ تو نشانی ہو سکتی ہے بلکہ صرف خوبصورت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک فرمبردار اطاعت گزار ہیں کہ اللہ کی حدود کی ریایت رکھتا ہے اللہ کے عقامات کو بجا لاتا ہے ان کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کا فرمبردار ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا کان چھوٹا ہو گیا ہے یا اس کا کان بدبودار ہو گیا ہے اس کان میں سے بدبو نکلی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گمراہ ہو سکتے ہیں حق راستے سے بھٹکنے بدک جانے گمراہ ہو جانے کی علامات و نشانی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا کان کٹ گیا ہے یا اس کا کان کہیں گم ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی فتنہ اور فساد کا نشانہ بنے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دو سے زید کان دیکھے یعنی ایک سیڈ میں ایک کان ہوتا ہے تو وہاں ایک کی بجے دو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی ضروریات پوری ہوں گی اور اس کے کام اس کے دلی مقاصد مرادیں تمناعیں آزویں پوری ہوں گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دو سے زید کان دیکھے یا ایک سیڈ میں ایک کی بجے کئی کان دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت سارے فنوں کے اندر ماہر ہوگا بہت سارے پیشے جانتا ہوگا ساری چیز اوپر مہارت حاصل ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا کان کسی جانور کے کان کی طرح ہو گیا ہاتھی کے کان جیسا گئے بھیڑ بکری بھینس وغیرہ کے کان جیسا یعنی جانوروں کے کان جیسا اس کان کی شیو بن گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے عوضے میں کوئی تنظری ہوگی اس کے منصب میں اس کی آفیسری وزارت میں کسی عوضے کے اندر یا تعطلی کا شکار ہوگا یا تنظری کا شکار ہوگا یا اسی طرح اس کی عزت میں کمی آئے گی محول میں معاشرے میں سماج میں اس کی عزت کم ہوگی یا اسی طرح اس کے حافظے اور ذہن کے کمزور ہونے کے علامات و نشانی بھی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال رہا ہے اور ان کو بند کیے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گمراہی کے حالت میں ہی دنیا سے جائے گا گمراہی کا شکار ہو کر مرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دونوں کانوں میں ڈالے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو معزن کا عوضہ ملے گا یہ امام معزن بنے گا مسجدوں میں آزانے دے گا اسی طرح اگر کوئی گمراہ فاصل کو فاضر بدتی آدمی خواب میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے دیکھے معزن کے طرح تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ اپنی بدت سے گمراہی سے توبہ کرے گا اور راہ راست پر آ جائے گا اسی طرح خواب کے اندر کان کو دیکھنا انسان کی ان چیزوں سے بھی تعبیر اس کی دی جاتی ہے جو اس کی ضروری اشیاں اور اس کی محفوظ اشیاں ہوتی ہیں مثلا ان اس کا خدانہ اس کی صندوق اور اس کی تجوری یا اس کا بٹوہ پس وغیرہ تو اگر کان کے اندر کوئی کمی کتاہی نقص اچھائی یا برائی دیکھے گا تو اپنی ان چیزوں کے اندر خزانے میں صندوق میں اپنی تجوری میں بٹوہ اور پس وغیرہ میں بھی وہی کمی کتاہی دیکھے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کان کو دیکھا تو اس کی تعبیر کہ بھی اس کی بیوی یا بیٹی یا اس کے رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کے بارے میں دی جاتی ہے چنانچہ اگر کان کے اندر کوئی کمی کتاہی نقص کوئی اچھائی یا برائی دیکھے تو اپنی بیوی بیٹی یا اپنے رشتہ داروں میں وہ کوئی نقص اور برائی یا اچھائی دیکھے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو بہرہ دیکھے کہ کان اس کے سننے کی صلاحیت سے محروم ہے کہ وہ سن نہیں سکتا کوئی اس کو بلاتا ہے پکارتا ہے تو اس کو سننے ہی نہیں دیتا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا دینی فساد فتنے اور گمراہی میں مقتلاح ہو سکتے ہیں کہ اس کو دین کی بات سمجھ نہیں آئے گی وہ دین کے خلاف چلے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا کان آدھا ہوگی ہے آدھا کٹ یہ ہے آدھا باقی ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والی کی بیوی انقریب انتقال کر جائے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنی کانوں کی میل نکال رہا ہے اور اس کو خواب ہی رہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا زنا کے میں اندر مقتلا ہوگا یعنی عورتوں کا رسیہ بنے گا زناکاری میں مقتلا ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے دو کانوں میں سے ایک کان ہے اور ایک کان نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ان قریب مر سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے کان میں بالی یا انگوٹھی لٹکی ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیٹی کا رشتہ آئے گا نکاح ہوگا اور اس سے بچہ یا بچی پیدا ہوگا اسی طرح خواب کے اندر کان کو دیکھنا اس کی تعبیر دین سے بھی دی جاتی ہے چنانچہ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے کان کے اندر کوئی چیز بھر رہا ہے بھرے جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا یہ ان قریب گمراہ ہو سکتا ہے بے دین ہو سکتا ہے کفر پہ جا سکتا ہے کفر کر سکتا ہے اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے کان بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا حق بات سے سچ بات سے روگردانی کرے گا عراض کرے گا اس کو قبول نہیں کرے گا اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے بہت سارے کان ہیں اور وہ اس کو خوبصورت لگ رہے ہیں تو یہ بری خبر آنے کی بری خبر سننے کے علامت و نشانی ہیں اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے کانوں میں بھی آنکھیں لگی ہوئی ہیں جیسے سامنے دو آنکھیں ہیں ہر کان کے اوپر بھی ایک آنکھ لگی ہے اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا ان قریب نابی نہ ہو جائے گا اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں اپنے بہت سارے کان دیکھے اور وہ خواب دیکھنے والا فیکٹری کا منیجر ہو کسی ادارے کا افسر ہو یا باشا حاکم رئیس وزیر ہو اپنے ماتات بہت سارے لوگوں کو ڈیل کرتا ہو اور ان کو اپنا فرمندار دیکھنا چاہتا ہو اور وہ بہت سارے کان دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اس کا اچھا ہے یہ اس کے سارے افراد اس کے ماتات اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی فرمنداری کریں گے اور اس کے ساتھ وفاداری کریں گے اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا کان گر پڑا ہے یا کٹ گیا ہے تو اس کے ایک تعبیر یہی ہے یا تو خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا یا اس سے جدہ ہو جائے گا دور چلا جائے گا یا خواب دیکھنے والے کی بیوی یا خواب دیکھنے والے کی لڑکی اور بیٹی وفاد پا جائے گی اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں اپنے کان دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی دے جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خوف اور خطرہ لاحق ہوگا یا وہ کسی دہشت کا شکار ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے کان دیکھے تو اس کی تعبیر مال اور آرزو مراد اور تمنہ سے دی جاتی ہے کہ اگر کان کو اچھا دیکھے تو مال اچھا آئے گا زیادہ آئے گا اور اس کی مراد اور تمنہ آرزویں پوری ہوں گی اور اگر کان میں کوئی خرابی کتاہی دیکھے تو مال کے اندر نقص آئے گا مال کی تنگی پیش آئے گی نہیں ہو سکیں گی اس کے کاؤں میں رکا اٹھے آئیں گی اسی طرح اگر کوئی خواب میں کان دیکھے تو اس کی تعبیر اس کے دوست سے بھی دی جاتی ہے کہ اگر کوئی خواب کے اندر کان کو اچھا دیکھتا ہے تو اس کے دوست اچھے ہیں جو اس کے ساتھ خیر خواب مخلص ہمدرد ہیں اور اگر کان کو برا دیکھے تو اس کے دوست برے ہیں اس کے ہمدرد اور خیر خواب نہیں ہیں اس لیے اس کو ہتیاد کرنی چاہیے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کان دیکھے تو اس کی تعبیر خیر و برکت بھلائی حاصل ہونے نفع اور منفعت حاصل ہونے سے بھی دی جاتی ہے کان میں اچھائی دیکھنا گویا خیر و برکت کی علامت و نشانی بھی ہو سکتا ہے کان میں کوئی برائی دیکھنا شر اور فساد اور نفع کی کمی کے علامت و نشانی بھی ہے